بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کے حالے آپ دیکھ رہے ہیں کچن وی تلحہ یوٹیوب چینل آج ہم آپ کے لئے ایک یونیک ریسپی لے کے ہیں چکن سنیکس کی جو بنانے میں بہت ہی مزدار اور انڈیلیشیس بنتی اور اس میں بہت ساری چیزوں کا کمینیشن ہے سب سے پہلے ہم چکن کو ملک میں منڈیوٹ کریں گے اس کے بعد اس کو فش کا مسالہ لگائیں گے اور اس کے بعد اس کو بیسن کی کوٹنگ کریں گے تو یہ بہت ہی دولیشیس یہ بہت ہی اچھا ایک سنیکس بننے والا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لاسٹک ضرور دیکھئے گا چلے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے چکن کا برش لیا ہے اب ہم اس کو کٹ کریں گے ایک کٹنگ بورٹ لے لیں گے ہم کٹنگ بورٹ لینے کے بعد اس کو ہم سینٹر سے ہاف کر لیں گے سینٹر سے کٹ کرنے کے بعد اب ہم دوسری پیس کو درمیان سے اس طریقے سے کٹ کر لیں گے اس کو یہ دیکھئے اس طریقے سے کٹ کر لیں گے ہماری دو پیسیز اور ہو گئے ہیں اب ہم ان کو لمبے سلیسز میں کٹ کر لیں گے جس طرح ہم آلو کو فرنچ فرائز کے لیے کٹ کرتے ہیں اس طرح سے ہم یہ چکن کے پیسیز بھی سارے فرنچ فرائز میں کٹ کر لیں گے یہ دیکھئے چکن ہماری اچھے سے کٹ چکی ہے اس کو ہم نے اچھے سے واش کر لیا ہے وارٹر سے اب ایک شیشہ کا باول لے لیں گے اور اس کے اندر ہم ون کپ ملک ایٹ کر دیں گے ملک ایٹ کرنے کے بعد اس میں ون ٹی سپن نمک ایٹ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ان دو چیزوں کو جو کمی نشن ہے وہ آپ کی چکن کے اندر بہت زیادہ سوفٹنیس لے کے آتا ہے تو جو آپ کی افسی کی چکن کھاتے ہیں اس منوریشن کی وجہ سے ہوتی ہے اب جو کٹ کی ہوئے چکن کے پیسے ہم اس ملک کے اندر ایٹ کر دیں گے اور اس کو سات سے آٹھ گھنٹے کے لیے اس میں بگو کے رکھیں گے اور فریج میں رکھیں گے باہر نہیں رکھیں گے جب اس کی منوریشن کا ٹیم آٹھ گھنٹے پورے ہو جائیں گے تو اس کو ہم فریج سے نکال لیں گے اب آٹھ گھنٹے ہو چکے ہیں ہم نے چکن کو فریج سے نکال لیا ہے ہم اس کی چکن کو ایک چھاننے میں نکال لیں گے نیچے ہم نے ایک باول رکھی ہے تاکہ جو اس میں ایکسٹرہ ملک ہے وہ بائے نکل جائیں اب ہماری چکن کے اندر جو سوفنر سے وہ اچھے سے آ چکی ہوئی ہے جب ہم اس کو فریج کریں گے تو یہ بہت ہی زباداس اور ٹیسٹی ہماری چکن گریڈی ہوگی اب جو ایکسٹرہ ہمارا ملک ہے اس کو ہم بیسٹ کر دیں گے چکن ہماری چھے سے ٹنڈر ہو چکی ہوئی ہے اب ہم اس کا ٹرائے مسالر ریڈی کریں گے فیش والا اب ہم نے ایک پیالی لے لی ہے اس کے اندر 1 ٹی سپون سرخ میں شر کریں گے 1 ٹی سپون ہم نمک آٹ کر دیں گے 1 ٹی سپون سکا پیصا دنیا آٹ کر دیں گے 1 하ف ٹی سپون ہلدھی آٹ کریں گے 1 ٹی سپون جوین کا پورڈر آٹ کریں گے 1 ٹی سپون ہم لسن کا پورڈر آٹ کریں گے اور ٹو ٹیبل سپون ہم اس کے اندر سرکا ایٹ کریں گے سرکا ایٹ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم ایک لیمو کا رس ایٹ کریں گے یہ اصل فیش کا مسالہ ہے جو فیش کے اوپر لگایا جاتا ہے لیمو کو اچھے سے نچوڑنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا ہمارا مسالہ ٹھک ہو جائے اور ہماری چھکن کے پیسیز پہ اچھے سے لگ جائے دیکھیں ہم یہ بالکل رڈی ہو گئے ہیں اب ایک باول لیں گے اور چھکن کے پیسیز اس میں ڈال دیں گے چھکن کے پیسیز سالٹ ڈالنے کے بعد اب ہم اس کے اندر یہ مسالہ ڈال دیں گے جو ہم نے ریڈی کیا ہے فیش والا اس کی بہت ہی اچھی خشبو آ رہی ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم فیش کے اوپر یہ مسالہ لگا رہے ہیں پیلیوں کو آپ اچھے سے صاف کیا کریں تاکہ آپ کے رس میں برکت رہے آپ کے کھانوں میں برکت رہے اب ہم اس کی اچھے سے منوریشن کر لیں گے اس کو منوریشن کرنے کے بعد ہم ایک سو دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ مسالہ ہماری چھکن کے اندر اچھے سے جذب ہو جائے اب ایک باول یہ ہے اور اس کے اندر ایک کپ بیسن ایٹ کر دیں گے بیسن ایٹ کرنے کے بعد ہم ہایف تی سپون نمک ایٹ کریں گے ہایف تی سپون ہم اس کے اندر سورک مشٹر کریں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اس کو مکس کرنے کے بعد چھکن کو ہمارے دو گھنٹے ہو چکا ہوا مینڈر ایٹ کیا ہوا ہے اب ایک ایک پیس کر کے ہم بیسن سے خالیس کو اس طرح سے کوٹ کریں گے اور اس کو فرائی کر لیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے آپ نے ساری چھکن کے پیسیز کو اسی طرح سے کوٹ کرنا ہے اور فرائی کر لینا ہے ایک ایک کر کے پیس ہم کڑھائی میں ڈالتے جائیں گے اور ان کو اچھے سے فرائی کر لیں گے ایک سو دو منٹ آپ پہلے اس کو اچھے سے ایک سیٹ سے پکنے دیجئے گا تاکہ اس کی جو کوٹنگ ہے وہ اس کے اندر اچھے سے کور اپ ہو جائے ہم دو منٹ ہو چکے ہیں اب ان کی ہم سائٹس پر لڑ لیں گے آنچ آپ نے بالکل ریڈیم سے تھوڑی سی کام رکھنی ہے زیادہ تینٹ آنچ نہیں رکھنی تاکہ چکن بھی آپ کی اندر سے اچھے سے پک جائے دیکھئے چکن ہماری اچھے سے ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو ڈشاؤٹ کر لیں گے ڈشاؤٹ کر کے جو باقی کی چکن ہے ہم اسی طریقے سے اس کڑھائی میں ڈال دیں گے اور ان کو ڈالنے کے بعد اس کی ہم فائنل لوک کی طرف چلیں گے دیکھئے ما شا اللہ ہماری یونیک چکن سنیکس کتنے زبدس ریڈی ہو چکے ہوئے آپ اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں بہت ہی مزدار انڈ ڈیلیشیس بنی ہے آپ اس ریسپی کو رو ٹریک کیجئے گا بنانا بہت ہی آسان ہے اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں ساتھ ساتھ بیل آئکن کی بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے ہی نئی ویڈیو آپ کو بروقت منتی رہیں اسی کے ساتھ دے مجھے زیادہ بہت ساتھ دعا میں اللہ حافظ